اسلام علیکم ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے گروپ ریلیٹڈ ایلیمنٹس کے پاس سپوز آپ نے اکثر انمیشن فارمز کے اوپر دیکھنا دیکھا ہوگا پرسنل انفرمیشن علاق ہوتی ہے کوالیفیکیشن والا پورشن علاق ہوتا ہے تو وہ لیجنڈس بسیکلی وہاں پہ فیل سیٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں اندھن لیجنڈس کا پورشن لگاوا ہوتا ہے فیل سیٹ ٹیگ جو ہوتا ہے وہ ایک باکس درو کر دیتا ہے آپ کے ایلیمنٹس کے ٹھیک ہے اور لیجنڈ ڈیفائن کرتا ہے اس کی کیپشن کو فیل سیٹ اور لیجنڈ کا آپ اس میں کافی عدد تک کہہ رہا تعلق ہے کیسے کی فیل سیٹ ہوگی تو آپ لیجنڈ لیجنڈ بسیکلی اسی فیل سیٹ کے ایلیمنٹ کی ہی کیپشن کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے اب کوڈ ہے ایک آپ کے پاس آپ نے ڈاکٹ آئیف ایش ٹی ایمل ایش ٹی ایمل باڈی فارم کا ایکشن آپ نے کچھ بھی دے دینا ہے ٹھیک ہے اگر کچھ نہیں دینا تو آپ سیمپل انورٹیڈ کاماز لگا کے ختم کر دے بات اب فیل سیٹ میں ہم نے دے دیا پرسنل انفرمیشن پرس فیل سیٹ آئے دن لیجنڈ جو اس کی کیپشن آئے وہ ہوا ہے پرسنل انفرمیشن دن آپ نے نیم لیا ایمیل لی ڈیٹ آف برٹ لی اور فیل سیٹ آپ نے ختم کر دیا فارم ختم کر دیا باڈی ختم ہو گئی اب اس کے یہ دیکھیں نا اب اگر یہاں پر کسی کو یہ نہیں سمجھا رہا نیم ایمیل ڈیٹ آف برٹ کے اندر میں نے کیا کام کیا ہے تو بتا دیتیوں میں یہاں پر بھی لیکن آپ پشلی ویڈیو لیکچرز کو دیکھ سکتے ہیں اس کی کمپلیٹ ٹیٹیل کے لیے انپوٹ ٹائپ آپ کے پاس کیا ہے ٹیکسٹ پشلی ویڈیو لیکچر کا میں آپ لوگ کو انشاءاللہ اوپر یہ جو لنک تے رہی ہوئی یہ آپ لوگ کے پاس اوپر آئی کی بٹن پر آپ لوگ کے پاس کیا ہے اس کا لنک موجود ہے اس کے بعد آپ کے پاس دیکھیں ٹائپ آپ کو ٹیکس تھی رہی ہے سائز آپ مطلب آپ نے کیا کیا ہے ایک یوزر سے آپ نیم بھی لیں گے ایمیل بھی لیں گے ان دونوں سائز ان دونوں بوکسز کا سائز کھٹی ہوگا اس کی آرپوٹ کو جس ٹائپ کیا پشل کی دیکھیں میں نے کہا تھا وہ ایک بورڈر ڈراؤ کر دیتا ہے تو یہ جو آپ کے پاس ڈراؤ ہوا ہے وہ سائز پہ پرسنل انفرمیشن جہدر لکھا ہوا اس کے سائز پہ وہ آپ کے پاس فیلڈ سیٹ ہے اور پرسنل انفرمیشن اس فیلڈ سیٹ کی کیپشن ہے نیم ایمیل اینڈ دینڈ دیٹ اف برث نیکسٹ بات آتی ہے ہی ایش ٹی ایمیل کے لیبل ٹیگز کی دیفینیشن اور یوزیز کی جب بات کرتے ہیں تو لیبل ڈیفائن کرتا ہے لیبل کا جو ٹیگ ہوتا ہے وہ انپوٹ ایلیمنٹس کے لیبل کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے اب لیبل ایلیمنٹس جو ہوتا ہے وہ کچھ بھی یوزر کے لیے اب لیٹ سپوز وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں نا جب یوزر کلک کرے نا کسی بھی چیز کے اوپر تو ٹیکس جو ہے لیبل ایلیمنٹس وہ اسے پتا چل رہا ہو اور وہ اس کو کنٹرول بھی کر سکے جیسے آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ میں نے لیٹ سپوز فسٹ نیم مانگنا ہے تو میں اس کی جگہ ایسی لکھ دوں نیم تو یوزر کو کیا پتا چلے لکھا کہ یار یہ فسٹ نیم مانگ رہے یا لاسٹ نیم مانگ رہے دونوں جگہ میں نیم نیمی لکھ دوں تو یہ ہوتا ہے لیبل ہوتا ہے اچھا اس کے بعد اس کی کوڈ کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیں ایک پیراگراف میں نے لکھا ہے سمپل اس کے بعد فارم کا ایکشن بتا دیا ہے لیبل اب لیبل میں نے کیا بتا دیا ہے اس کے لیے ہم اشہ یو سنٹیکس یوز ہوتا ہے کہ لیبل فار اس ایکولز تو اب کس کے لیے میل کے لیے جو لیبل ہوگا وہ میل کا یوز کرو پھر انپوٹ ٹائپ آپ نے رکھ دی کہ ریڈیو ہے نیم سیکس ہے آئیڈی میل ہے ویلیو میل ہے یہ ریڈیو بٹن والا سیم کام ہو رہا ہے جیسے میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو لیکچر کے اندر بتایا تھا اب یہ میل کے لیے میں نے لیبل بتایا تھا اب میں نے لیبل بتا دیا فی میل کے لیے آپ اس لیبل کے اگر نہ بھی کریں لیبل کا کام سیمپل آپ جو پچھلی ویڈیو لیکچر میں نے جو کام بتایا تھا آپ اس طرح بھی کریں گے تو سیمپل آپ کا کام ویسے بھی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے انپوٹ ٹائپ دے دی اس کی اور ویلیو بتا دی سیم اور انپوٹ ٹائپ سبمیٹ کا بٹن کرتے کلوز کر دیا اب اس کی آؤٹپٹ کچھ اس ٹائپ کی آپ کو شو ہوں گی یہ کام تو ہم پیچھے بھی کر رہے تھے کوئی اتنا فرق تو نہیں ہے اس میں ریڈیو کا بٹن یہاں پر تھا اس میں یہاں پر آگیا کوئی اور ایشو نہیں آیا یعنی وہ ریلیٹڈ کنٹرول کو ٹیکل کر رہے ہیں ٹیکسٹ ایریا کیا ہوتا ہے ٹیکسٹ ایریا ڈیفائن کرتا ہے ملٹیپل لائن ٹیکسٹ انپوٹ کنٹرول کو جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کوئی چیز اس کی ڈسکرپشن بتانی پڑ جاتی ہے تو ٹیکسٹ ایریا کو آپ یوز کرتے ہیں ٹیکسٹ ایریا کے اندر انلیمٹڈ نمبر آف کریکٹرز آتے ہیں اس کا آپ خود ڈیفائن کرتے ہو اس کی روز کتنی ہوں گی تو یہ ویڈز اس کی کتنی ہوں گی آپ خود سیٹ کرتے ہیں اس کے اکورڈنگ اگر ہم کورڈ کی بات کریں تو میں مین پارٹ آپ کو صرف کورڈ کا سمجھاؤں گی یہاں پر ٹیکسٹ ایریا کی روز ہوں گی فور کولمز ہوں گے ففٹی اور نیچے یہ سارا کچھ لکھا آئے گا ٹیک ہے ٹیکسٹ ایریا ختم اب اس کی آؤٹپوٹ کچھ آپ کو اس ٹائپ کی ہوگی یہ سارا ٹیکسٹ ایریا اور بائی ڈیفالٹ جو اس کی ویلیو ہے وہ یہ جو اندر ٹیکسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اس کی بائی ڈیفالٹ ویلیو آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے ڈیلیٹ کریں گے بیکسپیس کا بٹن پریس کریں گے اور آپ اس کے اندر اپنی مرضی سے کوئی بھی ڈسٹرپشن ایڈ کر سکتے ہیں نیکس پرات آتی ہے آپ کے پاس ایش ٹی ایمیل کے سیلیکٹ ٹائگ کی سیلیکٹ کا جو ٹائگ ہوتا ہے بیسیکلی وہ یوز کرتا ہے وہ کس لیے یوز ہوتا ہے ڈروپ جاؤن مینیو کے لیے ٹیک ہے اب جیسے میں نے کہا سیلیکٹ کرنا ہے تین ڈیفرنٹ کارز ویلو کی ہے اورڈی کی ہے اور کوئی اور ہے سپوز تو آپ نے سیلیکٹ کی اپشن لگا دیا یا فونز ہیں کیوں موبائل ہیں دن ہواوے ہے دن انفینکس ہے تو یہ کیا ہے آپ نے دیفرنٹ ایلیمنٹس ڈروپ ڈاؤن مینیو لگا دیا اپشن کا ٹائگ سیلیکٹ کے اندر ہمیشہ یوز کیا جاتا ہے جیسے فیلڈ سیٹ اور لیجنڈ کا آپ اس میں کنیکشن ہے اسی طرح سیلیکٹ اور آپشن کا آپ اس میں کنیکشن ہے ٹیک ہے تو اب ہم اس کو ایک اگر ہم کریں تو آپشن کا جو ٹائگ ہے وہ بیسیکلی دیفائن کرتا ہے لسٹ کے اندر آپشن کو ٹیک ہے اگر ہم سمپل اس کے کوڈ کی بات کریں یہاں پر اگر ہم یہ دیکھیں تو میں پہلے آپ کو کوڈ سمجھا دیتی ہوں تو دن آپ کو میں اس کی آؤٹپٹ کو بتاتے گی یہ دیکھیں ایک پروگرام ہے جو سیلیکٹ اور آپشن کے دونوں ٹائگس کو کور کر رہا ہے یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے جیسے ہم لگاتے تھے سب سے پہلے فیلڈ سیٹ دن لیجنڈز یہاں پہ کیا ہوگا پہلے سیلیکٹ دن اپشن اپشن میں آپ دیکھیں سیلیکٹ سب سے پہلے یہاں پہ یہ سیلیکٹ جو لگا ہے اس بٹن کے لئے لگا ہے اندر کون کون سی ویلیوز ہوں گی والوو سیب اوپل اوڈی ٹھیک ہے یہ ساری اب کیا ہے یہ اپشن ہے کہ یوزر انویس کون سی سیلیکٹ کرتا ہے تو وہ آپ نے کیا بتا دیا اوپشن ان کی ویلیوز یہ ہوں گی اور دن آپ ان کے اندر کیا کیا کام کریں گے ٹاسک ہے آپ لوگ کے لئے ایک یہ دیکھیں یہاں پر سمجھا بھی میں اس کو ٹاسک ہو دیتی ہے اور نیچے اس کا ڈسکرپشن باکس میں ہم آپ کو لینک بھی پروائیڈ کر دوں گی اس کی سولوشن کا دیکھیں یہاں پر کیپشن لگی ہوئی ہے کیپشن لگی ہوئی ہے اٹھ میئنز کہ آپ نے یہاں پر لیجنڈ لیجنڈ یوز ہونے سائیڈ پر یہ باکس بھی آپ نے فیلڈ سائٹ کو بھی آپ نے ایک ٹیکسٹ انپوٹ لینی ہے ٹھیک ہے انپوٹ یہ نیم لے گا یوزر سے پرائیس لے گا رینک لے گا ٹھیک ہے اب کٹگریز ہیں یہ دو کٹگریز ہیں ان دونوں کے لئے ڈروپ ڈاون مینیو لگے گا ٹھیک ہے ڈروپ ڈاون مینیو یعنی سیلیکٹ اور آپشن یہاں دونوں پر لگیں گے دین ڈیسکریپشن والا لگے گا دین ڈیمیجز یہاں پر یہ جو چیز ہے یہ براوز فائل سیلیکٹڈ یہاں پر آپ ٹائپ جو ہے وہ آپ کیا کر دوگے سپسپائی کر دوگے ٹائپ کو کہ یہ آپ کے پاس کوئی بھی فائل سیلیکٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ ٹائپ ٹو فائل کر دوگے تو یہاں پر وہ آجے گا دین آپ دو بٹنز بنائیں گے ایک کریٹ پروڈکٹ کا اور ایک دین آپ آپ کینسل کا اپنائیں گے سیکنڈ آپ کے پاس ٹاسک ہے آپ لوگوں نے اس طرح فارم ڈیزائن کرنا ہے اس کا بھی میں آپ لوگوں کو ڈسکریپشن باکس میں نیچے لنک دے دوں گی اس کے سلوشن کا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے سینڈا میسیج کی کیپشن دینی ہے اس کے بعد نیم بتانا ہے ایمیل سبجیکٹ ایند اپنے تیکسٹ باکس دینے تیکسٹ ایریا دینے دو بٹنز لگانے ایک دین کا اور ایک آپ نے بتانا ہے ری سیٹ کر ٹھیک ہے؟ تینکیو سوما